بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں بھی برزمین کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سے میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی رکھے خوش شاہ رکھے میاں چنوں کا عبرتا ہوا نیوستار آگیا صد شاہ آگیا ما شاء اللہ کیا بات اس وائی کی گرنٹی والا مال کوالٹی چیک کر لیں جانور چیک کریں ما شاء اللہ کا دکار میں ہے لمبی ویل میں ہے ما شاء اللہ خوبصورتی میں بہت اچھی ہے چولو سانی سونے اور خوبصورت جانور دوستو ذرا جو شکینی ہیں وہ شوک زبردست کرتے ہیں اگر آپ بھی شوک کرنا چاہ رہے ہیں اس بائی سے مال لینا چاہ رہے ہیں تو جلدی سے ان کا نمبر سکرین پر آ رہا ہے تو فیدہ اٹھا سکتے ہیں کہیں ایسا نہ وقت آپ کا ضائع ہو جائے ویڈیو جانور کوئی اور لے جائے ویڈیو آپ بیختی رہ جائیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو آگے بچھنی کرنا تو انشاءاللہ میرے بھائیوں کو ضرور فیدہ ملنے والا کیا آدمی ہیں بہت زبردست اعتماد والا آدمی ہیں اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے کارنے ہیں آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو آگے بچھنی کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم کرنے والا ہے ماشاءاللہ بھی آج امتیاز بھائی کے پاس آئے ہیں اتنے خوبصورت چولستانی جانور لے کر آئے ہیں امتیاز بھائی آیا کہ تین مہنے کے بعد امتیاز بھائی نیٹ پر آ رہے ہیں امتیاز بھائی سے پوچھتے ہیں کیا مسروفی آتی کیا وجہ تھی کہ اتنی دیر بعد یہ پہلی ویڈیو وہ بھی خوبصورت چولستانی جانوروں کی دل خوش کرنے والے جانوروں کی اور امتیاز بھائی سے ریڈ پوچھتے ہیں کہ آیا کہ امتیاز بھائی ان اچھے اور چولستانی جانوروں کا کیا ریڈ مانگ رہے ہیں السلام علیکم امتیاز بھائی والیکم سلام جتنے میرے بھائی بارلے ملک ہیں پاکستان ہیں ہر کو امتیاز کے طرف ہو السلام علیکم والیکم سلام اچھا امتیاز بھائی آج کنے جانور لے کر آئے ہو ماشاءاللہ میرے بھائی میرے پاس تیرہ جانور ہیں بہت خوبصورت اور ناب جالنا والے اصل پیور چولستانے ماشاءاللہ بھی اچھا امتیاج اس جانوروں کی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو دیمانڈ میرے بھائی جانور دیکھ لو اچھی کوئلٹی ہے جانور ہی بڑے پیارے نے اے جے جانور دی ویسے منڈیا میں تھے ایک ساٹھ ایک پچاس ہے باقی دنیا داری کے لیے افرت کے لیے کیوں بڑی دیر بعد میں تین مہنے بعد آیا ہوں افرت کے لیے دنیا داری کی روزی کے لیے ایک لاکھ پینتی ہزار گئے ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ امتیاج بھائی نے آج دل خوشکار دیا ہے ایک لاکھ پینتی ہزار امتیاج یار اتنا دل اتنا ہے یار امتیاج بھائی ایسا مال تو منڈیوں میں ایک پچمن مانگ رہے ہوتے ہیں آپ کیوں اتنا سستہ عوام کو پیگے ہی دے رہے ہو اس کی وجہ کیا ہے ماشاءاللہ تین مہنے بعد آیا ہوں اور میں ایک کاروبار چلانا چلتا ہوں بھی کاروبار ایسے کہ لوگ انہ جانور نوے کھان اور کاروبار چلا ہوں اور ایسے جانور خوبصورت نے انہوں میرا بھائی قربانی تے استعمال کرو ویسے استعمال کرو اصل چولستانی نے واقعائیں واقعائیں ایسی ڈیمینڈ ایٹ پینتی ہے اور تو چل اچھا امتیاج بھائی اس کی کوئی گنجائش امتیاج بھائی ساری فیملی واسطے کی ساری فیملی واسطے میرے ایک لاکھ بٹی ہزار پیا ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ آج تو امتیاج بھائی نے اتنے خوبصورت چولستانی جانوروں کا ایک لاکھ بٹی ہزار میں تو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں ایسا ریڈ یار منڈیوں نہ لو امتیاج بھائی اتھے بہتہ رہے کیونکہ ایسے جانور منڈی دے بیچ ایک لاکھ چالی پنجاہ دا ملدہ ہے پھر لاکھ رپیہ گڑی دا خرچہ آجاندہ ہے پھر نوکس جیڑا ایب ہوندہ ہے نا اچھ چال جاتا ہے ادھر گھری اتھ نوکس آلا چلا جاتا ہے منڈی گھر میں تسلح نہ دیکھو جانور ہے اس طریقے نوکس ایب دیکھو تسلح کر کے کوئی خرچہ نہیں کوئی منڈی دا خرچہ نہیں آدھا کرایا بھرو تو جانور لے کے جاؤ ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ امتیاج بھائی اچھا امتیاج بھائی یہ بتاؤ کہ چولستانی اور سائی وال میں کتنا فرق ہوتا ہے میرے بھائی سنو میری بات لینہ دینا قسمت کی بات ہے انتیاج بھائی حاضر ہوتا ہے جیڑا سائی وال جانور ہوتا ہے سائی وال ہوتا ہے اس کی ڈیمنٹ کام ہوتی ہے میں بھی سائی وال لاتا ویڈا اُلدہ دیدہ ویڈچنوے کی بڑا فرق ہے جب شہری بچے یعنی کہ قربانی کے لیے بیگتے ہیں تو اس کا ریڈ اس کا زیادہ پسند کرتے ہیں بچے بچے شہری پسند کرتے ہیں پانچ پانچ چھے چھے لاکھ کا چولستانی ویڈتا ہے جو سائی وال ہے نا سائی وال دیر دیدہ ہے تین لاکھ چار لاکھ تین لاکھ دو لاکھ اس کی ڈیمنٹ بھی یادی ہوتی ہے خوبصورت ہے یہ جانور واقعہ یہ امتیاز بھائی کہہ رہا ہے کہ اس کی ڈیمنٹ جب قربانی کا موقع آ جائے گا تو اس کی ڈیمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور سائی وال جو ہوتا ہے اس کی ڈیمنٹ تھوڑی سی کم ہوتی ہے جو بچے ہوتے ہیں نا اپنے وال دین کے ساتھ آتے ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں یہ خوبصورت ہے چولستانی ہے ابو جی یہ جانور ہمیں چاہیے وہ سائی وال نہیں چاہیے اچھا امتیاز بھائی ہے آپ کا فون نمبر اور آن لینڈ کے بارے میں مشورات دیو بھی ہوتے بچ کی بھیدہ ہے لینہ دینا ہے قسمت کے بات کسے قسم کا مشورہ ہوئے امتیاز بھائی حاضر ہے کسے گریب کو صحیح مشورہ دینا ایوی ایک نبی دی سننا تھے ٹھیک ہو گیا باقی امتیاز میرا نائے نیا چننو میرا دیس ٹھیک ہو گیا ہمارے گاؤں میں لاتا کافی ہوتی ہیں سائی وال بڑیاں بڑیاں لاتا ہوتی ہیں ہم دلال قویشن والے نہیں ہیں ہمارے پاس آؤ ہمارا مال پسند کرو ہمارا مال نہیں پسند گاؤں چاہے لے کے دیں اور گاڑی چاہے لڑ کر آن کوئی چیز لینے دیرے نہیں کافی دو تین سو جانور ہندہ چوبی گھنٹے ہمارے گاؤں میں امتیاز بھائی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ہی ایک گاڑی کا مال ہوتا ہے گاؤں میں تو دو تین سو جانور ہوتا ہے اگر کسی بھائی کو بڑے جانور چاہیے وہ بھی امتیاز بھائی کہتا ہے کہ میرے جانوروں کا وزٹ کرو اگر میرے جانور آپ کو پسند نہیں آتے تو میں گاؤں کا روک کراؤں گا اس کا گاڑی میں لوڑ کراؤں گا اور سوڑا بھی کراؤں گا اچھا امتیاز بھائی جانور کے بارے میں اور کوئی مشورات دے ہو بھی آن لینڈ کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ایک ہوتا ہے سوڑا تم دیکھ لیا ہے تمہارا ہمارا سوڑا ہے تو گجران تو آ رہا ہے جب گجران تو آ رہا ہے ہمارے میاں چننوں کے قریب آ جاتا ہے اگر تیرا بیانہ نہ ہوئے گا تمہارا سفر زائیں ہو جائے گا واقعہ ہی زائیں ہوئے گا زائیں ہوئے گا یعنی کہ بیج نہیں سکتے زائیں سفر ہو جاتا ہے وہ بھی معنی نہیں ہوتا کئی لوگ کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں گاڑی میں کوئی اچانا کوئی ایسا آدمی آپ کو مل جائے یار یہ بیانہ پکڑو اس کا ٹائم سبر تو زائیں ہو جائے گا لیکن ویسے جانوروں کی گرانٹی دیں گے آپ جانور آپ کے جو بھی ہوگا گرانٹی جانور میں وزن پورا ہے تینمہان ساڑھے تینمہان بوشت خوبصورتی نقص اینہ وال جنہا نقص ہو رہے تھے ہم یارہ گنے بھی دیں گے اور وچھا چینج بھی کریں گے ماشاءاللہ بھی امتیاج بھائی نے اتنی آج آفر لگا دیا ہے دل خراش اور دل خوشکار دیا ہے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ منڈی سے بچ چاو منڈی میں دس ہزار پرالی فی جانور پندرہ سو رفعہ ٹیکس لگتا ہے اگر آپ امتیاج بھائی منڈی میں بیس جانور لیتا ہے اس کا کتنا خرچہ آتا ہے صرف کرایا ادھر لگتا ہے صرف کرایا میرے چندوں کا کرایا میرے بھائی باقی ایک اور چیز ہے سنو میری بھائی اے جانور نے نا اس کا منڈی میں ایسا جانور نہیں ملے گا جب لاتان لگ دیا نے نا میں بھی اکثر منڈی میں جاتا ہوں ایسے جانوروں کا پوچھتا ہوں ایک ساٹھ پینٹ مانگتے ہیں باقی یہ تمہاری فیملی کے لیے امتیاج کا فینل فینل ایک لاک تی ہزار زندہ بھائی ایسا جانوروں کا ایک تیز یہ آفر دے رہے ہو یہ پہلی ویڈیو میں آفر ہمارا مال بک جاتا ہے ہمیں تین میں نے ویڈیو نہیں لگائی اس کی وجہ ہے کہ ہمارے سب لوگ گجرانہ گجران سیالکورٹ نارو والے لوگ جان دینے اون لین بھی لے جاتے ہیں بغیر ویڈیو تو یعنی کہ آپ نے ایک ویڈیو بناتے ہو تو اتنا مال بکتا ہے لوگ اید کی جانور خوبصورہ چولستانی لیا ڈیل یار پہلی دفعہ ویڈیو لگائی ہے تین مہینوں کے بعد اور ویڈیو بھی اتنی خوبصورت اور جانور بھی اتنے خوبصورت دل خراش کر دیا ہے امتیاز بھائی نے اگر بھائی کوئی کراچی کا بھائی آنا چاہے تھے یہ چولستانی آپ کے لیے آفر ہے ایک لاکھ تیز زار رپاہ پتھے کے حساب امتیاز بھائی ایک ایک جانور کو ٹور کر دکھاؤ یہ نہ ہوئے کہ لوگ کہیں یار امتیاز بھائی باندھے آپ کو ٹور کر دکھا رہا ہے چند ایک جانور دکھائے گا کیونکہ امتیاز بھائی کے پاس اتنے آدمی نہیں ہوتے چند ایک جانور ٹور کر دکھائے گا آپ کو خوش کرنے کے لیے امتیاز بھائی کہہ رہا ہے کہ منڈیوں سے بچ جاؤ منڈیاں نالو بہتر ہے کہ آپ گاؤں کا روک کرو گاؤں میں اچھے جانور ہوتے ہیں منڈیوں میں دلال ہوتے ہیں فراد ہوتا ہے امتیاز بھائی یہ اگر دو چار لینا چاہے تو انشاءاللہ وہ بھی دے دیں گے اچھا وہ بھی دے دوں گے بڑی گالے امتیاز بھائی کہتا ہے کہ دو لو چار لو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ بھی امتیاز بھائی نے تو آج دل جیت لیا پورے پاکستان کا دل جیت لیا ہے پہلی پہلی ویڈیو میں اتنی آفران یار باقی آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا بنے گا ماشاءاللہ بھی ایسے جانور دل خوش جوڑے جانور ہے اگر یہ دو بھی کوئی لینا چاہے تو انتیاز بھائی حاضر ہے کہ یہ ایسے آدمی ہوتی ہے نا قربانی کے لیے یار دو جانور چاہیے وہ بھی انتیاز دینے دل خوش کر دیا ہے انتیاز بھائی اور کوئی بات چیز چلتے چلتے کرتے جاؤ نا میرا بھائی کسے قسم کا مشبرہ یہ ہوئے انتیاز بھائی حاضر ہے لینا دینا جو ہوتا ہے انتیاز بھائی کہہ رہا ہے کہ جو بھی کوئی مشبرات لینا چاہے تو تابدار ہے اگر کوئی جب سعودے کا ٹائم ہے ہوگا یہ فینل ایک تیس نہیں ہے کم اپیشی ہو جائے گی جانور تین من سعودے تین من واقعہ مجھے ملوم ہو رہے ہیں کہ جانور تین ساڑھے تین من کے ہیں یار ساڑھے تین من کا تو دو لاکھ کا بھی نہیں ملتا لیکن یہ انتیاز بھائی آفر دے رہا ہے یہ دیکھ یہ جالر دیکھ واقعی امتیاز بھائی نے آج دل دیکھ گھونڈے بچے یعنی کہ بچے پکڑ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں امتیاز بھائی پھر زندگی رہی ملاقات ہوئے گی جو بھی حالات حاضرے جو بھی ہویا موقع پھر دینا ایک بار یہ چولستانی ہے اس کے بعد امتیاز بھائی کہہ رہا ہے کہ سائی وال نسل کے جانور بھی ہم لے آئیں گے وہ بھی آپ فیملی کے لیے اس میں پرافت بڑی ہے یعنی کہ تان لے کر آئے ہوئے اس میں پرافت زیادہ ہے یعنی کہ جو باقی مطابع داروں کو مشبرہ ہوئے پھر بھی آزے رہے اچھا ٹھیک ہے امتیاز بھائی کہہ رہا ہے کہ جو ہی مشبرات لینا چاہے ہم سے لے سکتا ہے السلام علیکم امتیاز بھائی پھر زندگی رہی ملاقات ہوئے گی